اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تو آج کا نسخہ جو ہے وہ بے حد زبردست افادیت کا عمل ہے جن عورتوں کو عمل نہیں ٹھہرتا بے حد مکوی نسخہ جو بار بار آسپیٹلوں کے چکر لگا چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارے ٹیسٹ کلیر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی عمل نہیں ٹھہرتا تو اس کے لئے نسخہ نوٹ فرما لیں مرمک کی ایک طولہ نشاتر ڈنڈا نشاتر ٹھیک لی نہیں لے نہیں نشاتر ڈنڈا لینا ہے ایک طولہ تکھم شیولنگی ایک طولہ برادہ دندان فیل برادہ دندان فیل یہ آپ نے خالص دندان لے کے اپنے آتوں سے برادہ تیار کرنا ہے یہ جو بزار میں ملتا ہے وہ نہیں استعمال کرنا تو کالی میرچ اور تخمد تورا اور کشتہ فلاد اور کشتہ فلاد ہمدرد کمپنی کا اور ناغ کے سر یہ سب چیزیں برابر وزن لے کے چاہے تو آپ اس کے ساتھ شاید مکس کر کے گولیاں بنا لیں چاہے تو پانچ سو ایم جی کے کیپسل استعمال کریں یہ عورت کو اگر ریم کی سوجن آواء کی وجہ سے عمل نہیں ہو رہا تو اس کو بھی ختم کر دیتا ہے جب ڈیٹ ختم ہو جائے تو اس کے بعد سات دن تک استعمال کروانا ہے صبح شام کھانے کے ایک گھنٹہ بعد قبلے ہوئے دودھ کے ساتھ تو آج آپ کو ایک راز کی بات کسی نسخے کے ساتھ شیئر کر دوں جو شاید چاندے کو کماں کو پتا ہوگی جب ڈیٹ ختم ہو جائے تو اس کے ساتھ سے آٹھ دن بعد اگر کریکٹ سمجھیں تو جب ڈیٹ ختم ہو جائے مقصد اگر آج عورت نے سارد ہویا ہے تو اس کے چود میں دینا آج سے چود میں دینا بیضہ دانی سے بیضہ ریم میں آتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن عورت کا جسم ایسے ہو گیا جیسے بخار ہو چکا ہے جسم تروٹک تھکاوٹ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے بخار والی کیفیت سار میں درد حلقال کا باری پانا یا اگر کوئی میرا بھائی اس کو نوٹ کر کے اس دن ہم بستری کرے گا تو سو فیصد اللہ کے حکم سے عمل ٹھہر کر جائے گا تو بہرحال ڈیٹ ختم ہونے کے ساتھ دن بعد اگلے جو ساتھ دن ہوتے ہیں ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ساتھ دن بعد اگلے جو ساتھ دن ہوتے ہیں ان ساتھ دنوں میں جو ہے ہم بستری کرنی چاہیے تو کوئی امید ہے کہ اللہ کے حکم سے الادے نرینہ پیدا ہوگی اور عمل جلدی قرار پائے گا تو یہ ایک نکتہ تھا میرے سینے کا راز جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے تو آپ سے التماز آگے آپ دعا میں یاد رکھیں مجھے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کریں دوسرے دوستوں تک پہنچائیں اللہ حافظ